سورة المضمل بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ جوڑا ہے سورة مدسر اور مضمل اور یہاں سے آگے تمام سورتیں اب جوڑوں کی شکل میں آئیں گے یہ ہے تحترمی سورت تو اٹھائیس سورتیں ابھی جو ہے وہ موجود ہیں اور اس کی اور پھر چودہ اور تو گویا کہ پینتی سورتیں جو ہیں کیونکہ ایک سو چودہ ہے پھر سورتیں یہ جتنی بھی آئیں گی اب چھتی سورتیں یہ سب کی سب جو ہیں یہ جوڑوں کے شکل میں یا آج المضمل یا آئیہ المدسر بلکل ایک طرح سے انداز یا آئیہ المضمل اے کنبل میں لپڑ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم فداہ آباؤنا و امہاتنا کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے ہسے کے قیام اللہ کی حقیقت یہاں سمجھ لیجئے حدیثیں سنتے ہیں آپ جمعہ کے اندر سب نے سنی ہوگی من قام رمضان ایمان وعیت اصابن اب وہ قیام کیا ہوتا ہے ایک گھنٹے کا ترابی بیس پڑھی گئی بلکہ عشاء عشاء صاحب ملا کے ڈیرے گھلتے میں فارغ ہو کیا گئے قیام اللہ علیہ وسلم یہ ہے من قام رمضان ایمان وہ تو حضرت عمر دے بہت بڑا صحیح فیصلہ کیا کہ عوام کے لیے جنہیں ایٹے دھونی ہیں پسی چلانی ہیں ان کے لیے ممکن نہیں ہے لیکن خاص طور پر جنہیں اللہ نے سہولت دیدی ہو جو ہر سار ایک مہینے کی چھٹی لے سکتے ہیں بجائے وہ کوئی سہر کر دے گئے چھٹیاں لیں وہ ایک مہینے کی چھٹی لیا کریں نمزان کی قیام اللہ علیہ وسلم اس کی برکات سے مستقید ہوگی راتوں کو جانے ہیں کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے دس فرو آدھا اس کا یا اس میں سے کچھ کم کر لیں یعنی تہائی اوزی ڈالے ہے یا اس میں بڑھائی ہے یعنی دو تہائی وَرَتْلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا اور ٹھہر ٹھہر کر رک رک کر قرآن پڑھتے جائیں قیام اللہ علیہ کے ساتھ اصل ہے قرآن چنانچہ اس کے بعد جب اس کا خلاصہ نکال دیا گیا اس قیام اللہ علیہ کا تحجد کی نماز وہ اب مختصر کر دی گئی جب فرض نمازیں آگئی تو قیام اللہ علیہ ختم ہوا اب وہ تحجد کی نماز ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ اس قرآن کے ساتھ تحجد یہ نہیں کہ وہ تو سرواب یاد ہی نہیں قرآن تو چند صورتیں ہیں وہ آٹھ رکتیں پڑھی اور پھر بیٹھ گئے کسی اور طرح کے ذکر میں وہ وہ تحجد نہیں ہے قرآن کے ساتھ اس کے لئے قرآن یاد کرو فَتْلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا 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 کہتے بہت بھاری بوئی ڈالنے والے اس سورہ مبارکہ میں اتنائی آیات جو ہیں غالباً نو یہ تیسری وحی ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے اور جو چوتی وحی آئے گی وہ سورہ مدسر میں ہے جس میں حکم ہے تبلیغ کا وہ بھاری وزن آنے والا ہے آپ کے قادے پر اب آپ کو تیاری کر لینے چاہیے تیاری کیا ہے اگر کہ آپ پہلے سے میراج انسانیت پر فائز ہیں تاہم کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے ابھی آپ کو کچھ اور ریاضت کرنی پڑے گی راتوں کو کھڑے رہے قرآن کو آپ کے حضرت جذب کریں اِنَّنَا شِعَتَ اللَّيْلِهِ َا شَدُّ وَطَبْ وَاَقْوَا مُقِيلَا یقینہ رات کا یہ جاجنا یہی تو ہے کہ جو خوب بضبوط ہے مؤثر ہے نفس کو کچلنے میں وَاَقْوَا مُقِيلَا اور جو قول ہوتا ہے وہ بھی سیدھا ہوتا ہے سکون ہے اتبینان ہے اس وقت آپ کے اور رب کے درمیان کوئی ہجاب نہیں اِنَّا لَكَ فِي النَّهَارِ سَمْحَلْ تَمِيلَا دن کے وقت میں تو آپ کے لیے بڑی مشکت ہے مصروفیت ہے کبھی کوئی آیا کہہ گیا یہ تو مجنون ہے اب آپ کے دل میں قدرت ہو گئی پیدا کچھ نہ کوئی تقدر پیدا ہو گیا رات کوئی کچھ نہیں ہے آپ ہے اور آپ کا رب ہے وَسْقُنِسْ بَرَمْبِكَ وَتَمَتْتَلِيْا اَحْتَبْتِيلَا اپنے رب کا نام جپا کرو اور دل کل ہر طرف سے کچھ کر اسی کے ہو جاؤ تمسکن اس کو کہتے ہیں لیکن یہ کہ بےہما اور باہما سب کے ساتھ نہ ہو لیکن کسی کے ساتھ نہ رو بہت یہ اہم مقام ہے انڈیویجوال سمجھئے اپنے آپ کو جیسے قیامت کے من کھڑے ہونا ہے اکیلے کوئی ساتھ نہیں آئے نہ بیٹا نہ بیٹی نہ بیوی نہ شوہر نہ باپ نہ ماں کچھ ہے یہ ہر شخص کی ایک انڈیویجوالٹی ہے اس کی اپنی ایک شخصیت ہے لیکن دعوت کے لیے تبلیغ کے لیے آپ کو لوگوں کے ساتھ رہنا ہے لیکن آپ کے ذہنی رشتے توقعات امیدیں دوستیاں قلبی رشتے کٹ جانے چاہیے سوچیں سب سے کٹ کر صرف اللہ کے ساتھ رشتا رب المشرق والمغرب وہ تو رب ہے مشرق کا بھی مغرب کا بھی لا الہ الاہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں فتخز وہ وکیلہ پسکوسی کو پکڑ لیجئے اپنا اپنا جو ہے کارساز وَسْبِرْا لَا مَا يَقُولُونَ وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر سبر کیجئے یہ مجنون کہہ رہے ہیں شاہر کہہ رہے ہیں شاہر کہہ رہے ہیں سمجھ کیجئے وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا ان سے تعلق ملقتے کیجئے لیکن خوبصورتی کے ساتھ لٹ بار کے علیدہ نہیں ہونا ہے قالو سلامہ علیدہ بھی ہونا ہے وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قالو سلامہ خوبصورتی کے ساتھ تاکہ آج یہ بات نہیں سن رہے تو کل دوبارہ ان سے ملنے کا موقع ہو تاکہ بات کی جا سکیں یہ بلکل اقتلائی دور کی بات ہے پھر وہی بات آگے ذرمی مجھے چھوڑیے ذرمی مَلْمُقَذَّبِينَ وَلِنَّعْمَا چھوڑیے مجھے اور یہ جو جھٹلانے والے ہیں جو بڑی نعمتوں کے اندر ہم نے ان کو رکھا ہے وَلِنَّعْمَا ہم نے ان کو کھانے پینے کو دیا اولاد بھی بڑی سی جائدات دے دی وَمَحْلْهُمْ قَلِيلًا اور اے نبی ذرائے نے کچھ دیر بہدت دیجئے جلدی نہ کیجئے وَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں ان پر جلدی نہ کیجئے مَحْلْهُمْ قَلِيلًا آخری پارے میں بھی آ جائے گا سورة آئیو مَحْلْهُمْ اَمْحِلْهُمْ رُوَیْدًا تو ان کو ذرا بہلت دیجئے تھوڑی دیکھیں اِنَّا لَدَيْنَا اَنْكَالَ وَجَحِيمًا ہمارے پاس ان کے لیے زقون میں مباریں گے وَحْزَابًا لَلِيمًا اور دردناک حذاب یہ جا رہے ہیں کشا کشا اُدھر لیکن یہ کہ ابھی ہمیں وہ عجلِ مُسَمَّا جب آئے گی اس وقت تک کے لیے ہمیں نبولت دیں گے ان کی رسید راست کریں گے جس دن کے کانپے گی زمین بھی اور پہاڑ بھی لرزیں گے اور ہو جائیں گے پہاڑ جیسے ریٹ کے فسلتے ہوئے توبے ہو جیسے آپ نے سینڈ ڈیوز دیکھے ہوگے وہ فسل نہیں رہے یہ پہاڑ کوہِ مَالیہ یہ بھی اس طرح کا تودہ بنتی ہے اور فسل کر اور سب بڑاور ہو جائے گا لائمہ جا فی ہے ولا امتہ نہ کوئی تیڑ رہے گا نہ کوئی کوئی موڑ ہوگا نہ کوئی اور سیڑنی چٹیل زمین اِنَّا عَسَلْنَا عِلَيْكُمْ رَسُولَ دیکھو لوگو اے قریش ہم نے تمہاری طرف اپنا رسول بھیج دیا ہے کمار صلی اللہ علیہ شاہدن علیکم شاہدن علیکم جو تم پر جواب بنے گا یہاں تمہیں جواہی دے گا اپنے قول اور اپنے عمل سے حق کی اور وہاں تمہارے خلاف کھڑا ہوگا اے اللہ میں نے ان کو پہنچا دیا تھا کمار صلی اللہ علیہ فرعون الرسول جیسے کہ ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف بھی اپنا رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام فعصا فرعون الرسول تو فرعون نے بھی رسول کی یعنی حضرت موسیٰ کی معصیت کی ان کا نافرمانی کی فَأَخَذْنَاهُ أَخْذَمْ وَبِيلَىٰ تو ہم نے پکڑ لیا اُت کو بڑا وَبَال والی پکڑ فَكَيْفَ تَتْتَقُونَ اِن کَفَرْتُمْ اب اگر تم کفر کرو گے تو تم کیسے بچ جاؤ گے فرعون نہیں بچا قومِ نور نہیں بچی قومِ عاد نہیں بچی قومِ سبود نہیں بچی قومِ شعب نہیں بچی عمورہ صدوم کی بسیہ نہیں بسی تم کیسے بچ جاؤ گے فَكَيْفَ تَتْتَقُونَ اِن کَفَرْتُمْ يَوْمَن يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِعِبًا اس دن جو دن کے بچوں کو بُرہ کر دے گا قیامت کا دن اس کے شدائر اس کی سختی ہے اَسْسَمَاوْ مُنْفَتِرُنْ بِ آسمان اس کے ساتھ پڑھ پڑھنے کو ہے یعنی وہ سَقُلَكْسِ سَمَاوَاتِ وَاللَّرْضِ وہ کئی بہت سے نہیں آئے گی وہ قیامت کوئی نہیں آسمان ورزمین کے اندر جو ہے وہ اسی میں انہیرنٹ ہے اَسْسَمَاوْ مُنْفَتِرُنْ بِ آسمان پڑھ جائے گا قَانَوَادُهُ مَفُولَ اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا اِنَّهَا دِهِ تَذْكِرَة یقیناً یہ یاد دہانی ہے تذکرہ ہے نصیحت ہے فَمَنْ شَعَتْ تَخَضَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلَ تو جو کوئی بھی چاہے وہ اپنے رب کے طرف راستہ استیار کر لیں سیزہ راستہ ہے سراتِ مستقیم ہے آجی بسم اللہ کرو آجی توبت النصول کر کے گھروں میں داقل ہو اب یہ ہے انیس آیات لیکن اس کے بعد جو ایک آیت پر پورا رکوع مستمیل ہے اس کے بارے میں بہت عصر تک میں بہت ملشان رہا اس کے سمجھنے میں اور مہران ہو کہ تفاصیل میں کہیں مجھے کوئی اس کے لئے بات نہیں ملی اتفاقاً ہے انروبِ قرآن کو ایک بہت بڑی موٹی کتاب ہے عدیس کان فی انروبِ قرآن اس کا مطالعہ کرتے ہوئے مجھے حضرتِ عبداللہ ابن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی گیا کہ یہ ایک آیت نہیں دو آیتیں ہیں اس لئے روایات میں بہت تفاصیل آتی کوئی کہتا یہ آٹھ مہینے کے بعد آئیتا ہی قیام اللہ کا حکم جو آٹھ مہینے کے بعد ستم ہو گیا کوئی کہتا یہ ایک سال کے بعد آئی کوئی کہتا سولہ ماہ بعد آئی کوئی کہتا یہ آیت مدنی ہے کوئی کہتا گیارہ سال کے بعد وغیرہ وغیرہ تو اس حوالے سے یہ کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یا مسئلہ کیا ہے اس قدر مختلف آرہ کیوں ہیں تو سمجھ میں آیا کہ یہ دو حصوں میں آیت نادل ہوئی ہے لیکن اب اس کو ایک آیت سمار کریں گے جو حدود نے بتایا ہم اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ عَنَّكَ تَقْمُمُ عَضْنَا مِنْ سُلُسَ يَلْ لَيْلِ وَنِسْفَهُ وَسُلُسَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَلَّذِينَ مَعْتْ اے نبی آپ کا رب جو ہے جانتا ہے کہ آپ بھی کھڑے رہتے ہیں تقریباً دو تہائی رات اور نسولات اور ذات کا تہائی حصہ وَطَائِفَةٌ مِنَلَّذِينَ مَعْتْ اور یہ کہ آپ کے ساتھ بھی جو جمعات ہیں ان میں سے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الْلَيْلَ وَالنَّهَارُ اللہ تعالیٰ نے ہی رات اور دن کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے یہ مشکس زیادہ دیر نہیں جھیلی جا سکتی ہے لہذا عالم عادلن توسو ہو اللہ جانتا ہے اس کے علم میں ہے کہ تم کس کی پابندی نہیں کر سکو گے فَتَعَبَعَيْكُمْ تو اللہ نے تم پر درمی فرمائی شفقت فرمائی رحمت کی نظر کی فَقْرَوْ مَا تَيَسْرَ بِنِ الْقُرْآنِ تو جتنا آسان ہوا کرے تمہاں دی میسر ہوا کرے یسر آسان اتنا رات کو پڑھ لیا کرو علیمان صاحب اب یہاں یہ آیت کا پہلا حصہ ہے کہ جو میرے سیال میں ایک سال بعد یا گیارہ ماہ بعد نازل ہو گئے یعنی یہ کہ اب یہ پابندی کم سے کم اقتہائی اور یہ کہ کوشش کرو کہ آدھی یا دوت ہے یہ پابندی ختم ہو گئے جتنا کھڑا ہو سکتے ہو آسانی کے ساتھ فَقْرَوْ مَا تَيَسْرَمِ الْقُرْآنِ بقیہ حصہ جو ہے یہ میرے نزدیک بلکل حجرت سے متصلن قبل نازل ہوا ہے وہ گیارہ سال والی روایت اس حصے پر ہے اللہ کے علمے ہے کہ کچھ لوگوں گے تم میں سے جو مریض ہو جائیں گے ان کے لئے ممکن نہیں ہوگا قیام النیل وَآخَرُونَ يَدْرِبُونَ فِي الْلَرْضِ یَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اور لوگوں گے زمین میں سفر کرنے پر مجبور ہوں گے اللہ کے فضل کی تلاش میں وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَمِلِ اللَّهِ اب یا تو یہ حصہ مدنی ہو سکتا ہے اس میں لفظ قتال کا ذکر آ رہا ہے یا یہ کہ میں لکل عجلت سے متسگل قبل اور لوگوں گے جو اللہ کے راہے میں قتال کریں گے جب قتال کریں گے دن بھر کی مشکتیں ہوں گی تو اب رات بھر کھڑے رہے ہیں ہی رات کھڑے رات ان کے لئے ممکن نہیں ہوگا فَقْرَو مَا تَيَسْتَرَ مِنْ ایک تو اسی جو بھی تم کر سکو جتنا آسان ہو اتنا پڑھ لیا کرو وَأَقِيمُ السَّلَاةَ وَآَاتُ الزَّكَاةَ اب نماز پنجگانہ کا حکم آگئے ہے سن گیارہ میں جبکہ میراج واقع ہوئی قیام پانچ نمازوں کا اس کو خائد کرو یہ گویا کہ اب بدل ہے قیام اللہ کا رمضان کا معاملہ مستثلہ لگ دیا گیارہ مہینے وہ ہے رمضان اس کام کے لئے ہے کہ یہ شہر الرمضان نزی اندل افیر قرآن یہ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید کا مہینہ ہے یہاں قیام اللہ ہے جیسا کہ آیا اس خطمے میں بھی جو حضور کا خطمہ نطل کیا ہے حضرت سلمان فارسی نے جَعَلَ اللَّهُ سَيَامَهُ فَرِزَتًا وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَتَوْوَعَنِ اللہ نے اس کا روضہ رکھنا تو فرض کر دیا وہ تو سب رکھیں گے مزدور ہے ایڈ دوتا رکھنا ہوگا اس لیے یہی لوگوں گے جنگ میں بھی جانا پڑے گا کہ نہیں یہ سختیاں نہیں جلیں گے تو یاد نہیں ہوں گے سرد و گرم چشیدہ نہیں ہوں گے تو پہتے جائیں لیکن یہ ہے کہ عام لوگ رمضان کے اندر آ کر اس کو یہ کہ رات کے وقت جو ہے اس کو رکھ دیا وَجَعَلَ اللَّهُ سَيَامَهُ فَرِزَتًا وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَتَوْوَعَا یہ آپ کی برسی پر چھوڑ دیا فرض نہیں حضرت عمر نے اس کا یہ کیا کہ ایک حصہ تو ایسا کر دیا کہ کوئی بھی شخص محلوم نہ رہے چلیں ایک گھنٹے کے اندر وہ تو ہر شخصے سن لیا کرے لیکن ان کا سننا یہ تھا کہ حضرت عمر سے ذت بردل گئے ذت جو بھی کاری پڑھ رہا ہے وہ سمجھ رہے ہیں ہمارے ہاں وہ سننا ہی سننا رہے گیا باقی سمجھ تو ہی نہیں زیرو ہے لیکن یہ ہے جو اصل میں خرابی واقع ہوئی ورنہ واقعہ یہ ہے صرف اجتماع قرآن ان کے لئے تو بہت بڑی واقع ہے ایک ایک لفظ جو ہے ان کے قلب کے اندر اترتا تھا جا رہا ہے ان کی اپنی زبان ہے زبانِ یارِ من جو ہے ہمارا والا معاملہ نہیں ہے کہ زبانِ یارِ من ترکی وَمَن ترکی نمی دانا تو فرمایا وَاقِيمُ السَّلَاةَ وَعَاتُ الزَّكَاةَ وَاقْرِضُ اللَّهَ قَرْضَ حَسَنَا اور اللہ کو قَرْضِ حَسَنَا دو وَمَا تُقَدَّمُوا لِي أَلْفُزِكُمْ مِنْ سَحْرِنُ اور جو بھی تم آگے بھیجوگے اپنی جان کے لئے اپنے بھی اپنے فائدے کے لئے جو خیر بھیجوگے تجدوہ انداللہ اسے موجود پاؤ گے اللہ کے پاس کس حال میں ہوا خیرن وہ بہتر ہوگا اس سے جس حال میں کہ تم نے بھیجا تھا اللہ کے پاس وہ ساتھوہ گناہ ہوگا وہ کس نوعیت کا ہوگا خیرن اس سے بہتر ہوگا جو تم نے دیا تھا وَعَظَمَ عَجْرًا اور عجل کے اعتبار سے بہت بڑا وہ بال تو دے گا تمہیں ساتھو گناہ کر کے گھوٹا کر دے گا لیکن اس کے علاوہ اور عجل دے گا اپنے فضل سے اپنے پاس سے بس تغفر اللہ اور استغفار کرو اللہ سے اِنَّ اللَّهَ غَفُرُ الرَّحِيمِ يَقِنَ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ بخشنے والا ہے اور رحمت پر مانے والا ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِ وَيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَذِّكِ الْحَكِيمِ